قاری سلمان صاحب ہیں کہتے ہیں ہم جب کسی کے گھر دعوت کھانے جاتے ہیں اس بات کا کیسے پتہ کریں کہ اس قرید کا حلال ہے یا حرام ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت خوب پہلی بات تو ہے کہ پہلے سے پتہ کر کے جائیں کہ حلال آمدنی ہے ان کی یا حرام آمدنی ہے اگر پہلے سے پتہ نہیں کیا اور وہاں دستر خان پر جا کے بیٹھ گئے ہیں اب آپ پتہ کرنے کے مکلف نہیں ہیں ولا تجسس اب تجسس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کی انکم کیا ہے آپ سود کھاتے ہیں کی نہیں کھاتے ہیں آپ جوا کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں تو اب چپ کر کے دستر خان پر کھائیں اور اللہ سے معافی استقبار کریں لیکن یہ وہاں بیٹھ کے دستر خان پر بیٹھ کے اس چیز کی ٹو لگانا جو ہے اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہاں پہلے سے آپ معلومات رکھیں کہ بھی فلانے میداوت دی ہے بھئی وہ کون صاحب ہیں کیا کرتے ہیں کیا ان کا ذریعہ آمدنی ہے اگر پتہ چاہے نہیں بھی حرام آمدنی ہے یا حرام آمدنی زیادہ غالب ہے حلال بھی کرتے ہیں لیکن کم ہیں یا حلال ہے وہ غالب ہے حرام کم ہیں اس قسم کہا ہے تو چلو کوئی بات نہیں یار یہ تو کھا لیتے ہیں اس طرح کی صورتحال تو اس طرح جا کے آپ کھا سکتے ہیں لیکن اگر وہاں پہنچے اور وہاں جا کے پتہ چلا کریں یار یہ صاحب تو فلان فلان کام کرتے ہیں اور ان کا ذریعہ آمدنی تو وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا اب طریقہ یہ کہ آپ وہاں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ سیچوشن کریئٹ نہ کریں اور وہاں زیادہ اپنے تقویے کا حیزہ نہ دکھائیں کیونکہ تقویے کا حیزہ اللہ کو پسند نہیں ہے آپ وہاں کھانا کھائیں بے تقلیف کھانا کھائیں کھانا کھا کے ان کے بچوں کو کوئی پیسے ویسے دے دیں دس بیس ڈالر جو ہے وہ ان کو بچوں میں بانٹ دیا کوئی چھوٹا بچہ اس کو بیس ڈالر پچاس ڈالر پکڑا دیئے اس کے اندر یہ نیت کی کہ یا اللہ جو میں نے کھایا اس کا عوض میں نے دے دیا اس سے کیا ہوگا فقہ نے لکھا کہ اس میں بھی اس کی حساب کو گنجائش ہے کہ آپ جو وہ ایسے وقت کی سیچوشن میں آپ جو ہے وہ صاف سترے واپس نکل آئے تو یہ طریقہ ہے یہ تو آپ حرام کھاتے ہیں یہ تو سود ہے سوری میں تو نہیں کھا سکتا تو بھئی یہ بڑھ کے اللہ کو پسند نہیں ہیں بس کہتے ہیں نا کہ کرتے رو اور ڈرتے رو اللہ وہ نے بڑی اچھی بات کہتے ہیں بھئی کرتے رو اور ڈرتے رو یعنی اللہ کی عبادت کرتے رو اور اللہ سے ڈرتے رو یہی بندگی ہے ورنہ جو ہے ہم کیا پدیو پدی کا شوربہ ہم کیا حلال حرام کے نخرے کریں تو یہ نہ ہو کہ کل کو خدا جائیسی ہم نے ڈینگے مارنے کے رتیجے میں ایسا پکڑے پہ حرام کے لیے بھی ہاتھ پھیلاتے پھریں اس لئے بھئی یہ طریقہ ہے اس طرح آپ کریں تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے